اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقبہ بن مسلم کہتے ہیں کہ شفیہ الاسبحی کہتے ہیں کہ وہ مدینہ آئے تو دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہے اور بہت سے لوگ اس کے آس پاس جمع ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ کون ہے کہا کہ یہ ابو حریرہ ہے وہ کہتے ہیں کہ میں بھی ان کے قریب آ گیا یہاں تک کہ ان کے سامنے آ کے بیٹھ گیا اور وہ لوگوں سے حدیث بیان کر رہے تھے پھر جب وہ خاموش ہوئے اور تنہا ہوئے یعنی انہوں نے روایت کرنا ختم کیا مجلس ختم ہوئی لوگ چلے گئے اور اکیلے رہ گئے وہ تو میں وہی رکا رہا میں نے ان سے کہا کہ میں ایک حق کی وجہ سے آپ سے کچھ سوال کروں گا کہ میں آپ سے ایک ایسی حدیث سننا چاہتا ہوں جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی ہو اس کو سمجھا بھی ہو اور اس کو اچھی طرح جانا بھی ہو تو ابو حریرہ نے کہا میں ایسا کروں گا میں آپ کو سناؤں گا میں تمہیں ضرور حدیث بیان کروں گا جسے مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے جس کو میں نے آپ سے سمجھا اور اس کو جانا اور یہ کہہ کر ایسی سسکی ایسی آہ کہ وہ ایک طرح سے بہوش ہو گئے یعنی ایک لمبی سانس لی ایک سسکی لی اور یوں لگا جیسے گم ہو گئے چیخ مار کے بہوش ہو گئے تو ہم تھوڑی دیر رکے رہے کہ اب یہ کیا ہوتا ہے پھر تھوڑی دیر میں آپ کو افاقہ ہوا یعنی آپ ٹھیک ہو گئے پھر بولے میں ضرور تمہیں حدیث سناؤں گا جسے مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے جبکہ میں اور وہ اس گھر میں تھے یعنی کوئی تیسرا نہیں تھا اور یہ کہہ کر اب حرارہ پہ پھر وہی کیفیت تاری ہو گئی پھر اسی طرح سسکی لی آہ بھری اور بہوش ہو گئے پھر افاقہ ہوا اور انہوں نے اپنے چہرے سے مساہ کیا یعنی اپنا چہرہ پوچھا پسینہ ہو گا یا جو بھی ان کے دل کی کیفیت ان کے چہرے پر تھی اس کو صاف کیا پھر فرمایا میں کروں گا میں حدیث بیان کروں گا ایسی حدیث کے جسے مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا میں اور وہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس گھر میں ہمارے ساتھ کوئی تیسرا نہ تھا پھر ایک اور بار حضرت ابو حریرہ چیخ مار کر لمبی سسکی لیتے ہوئے بہوش ہو گئے پھر افاقہ ہوا اور اپنے چہرے کو پوچھا پھر فرمایا میں کروں گا میں حدیث بیان کروں گا ایسی حدیث کے جسے مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا میں اور وہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس گھر میں ہمارے ساتھ کوئی تیسرا نہ تھا پھر ابو حریرہ اسی طرح بہوش ہوئے اور شدید قسم کے حال سے پھر وہ جھکے گرتے ہوئے یعنی بہوش ہوتے ہوتے جیسے جھکے اور یوں لگتا تھا کہ اب نیچے گر پڑیں گے تو میں نے آپ کو تھام لیا پھر افاقہ ہوا اب وہ دل کی قیفیت کچھ ہلکی ہوئی تو فرمایا مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی کیا حدیث کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی جب قیامت کا دن ہوگا نازل ہوگا بندوں کی طرف یعنی بندوں کی طرف جلوہ فرما ہوں گے تشریف لائیں گے ان کے درمیان فیصلہ کریں یعنی آپ سوچئے کہ پوری دنیا کے لوگ جمع ہیں ایک جگہ انتظار میں ہیں کہ فیصلہ ہو حساب کتاب ختم ہو یا شروع ہو تو جب اللہ تعالی تشریف لائیں گے تاکہ بندوں کا فیصلہ کیا جار قوم جاسیہ گٹنوں کے بل جھکی ہوگی یعنی لوگوں کی سب اکڑ اور سب تکبر ختم ہو چکا ہوگا اور سب جھکے ہوگے تو پہلا شخص جسے پکارا جائے گا وہ شخص ہوگا جس نے قرآن جمع کیا جمع کرنے سے مراد سیکھا حفظ کیا علم حاصل کیا اور اس کو خوب خوب سمیٹا خوب پڑھا اور وہ شخص جو اللہ کے راستے میں مارا گیا شہید اور وہ شخص جس کے پاس بہت مال تھا اللہ سبحانو تعالی قرآن پڑھنے والے سے کہیں گے کیا میں نے تو جس سکھایا نہ تھا وہ اقرار کرے گا اطراف کرے گا ہاں اے رب تو تُو نے عمل کیا کیا جس کو تُو نے جانا جتنا تجھے معلوم ہوا اس پر تیرا عمل کیا تھا تو وہ کہے گا کہ میں اس کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا رات کی گھڑیوں میں یعنی تحجد بھی پڑھتا تھا اور دن کے اوقات میں بھی اس کو لے کے کھڑا ہوتا یعنی اسے لوگوں کو سکھاتا یا خود پڑھتا اللہ تعالی فرمائے گا تُو نے جھوٹ کہا اور فرشتے بھی اس کو کہیں گے جھوٹ کہا اور اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے بلکہ تُو نے تو ارادہ کیا یا چاہتے کہا جائے کہ فلان قاری ہے بہت اچھی قرات کرتا ہے بہت بڑا قرآن کا عالم ہے بہت نامور سکولر ہے اور یہ تو کہہ دیا گیا تمہیں دنیا میں یہ سارے ریوارڈز اور آوارڈز مل گئے پھر صاحب مال کو لائے جائے گا اللہ تعالی فرمائے گا کہ کیا میں نے تجھ پر وسط نہیں کی تھی یعنی تجھے بہت بہت مال نہیں دیا تھا یہاں تک کہ میں نے تجھے کسی کا بھی محتاج نہیں کیا یعنی تجھے کسی کا بھی ضرورت مند نہیں چھوڑا کہے گا کیوں نہیں اے رب اللہ تعالی پوچھے گا پھر تُو نے عمل کیا کیا اس میں جو میں نے تجھے دیا تھا کہے گا میں رشتوں کو جوڑتا تھا یعنی رشتداروں پر مال خرچ کرتا میں صدقہ بھی کرتا اللہ تعالی اس سے فرمائے گا تُو نے جھوٹ کہا سارے فرشتے بھی کہیں گے تُو نے جھوٹ کہا اور اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا بلکہ تُو نے تُو چاہا کہ کہا جائے پھولان تو بہت سخی ہے تو یہ تُو کہہ دیا گیا پھر لائے جائے گا وہ شخص جو اللہ کی راہ میں مارا گیا تو اللہ تعالی اس سے فرمائے گا تُو کس چیز میں مارا گیا تھا کہے گا اے میرے رب مجھے تیرے راستے میں جہاد کا حکم دیا گیا تھا تو میں نے جنگ کی یہاں تک کہ میں مارا گیا تو اللہ تعالی اس سے فرمائے گا تُو نے جھوٹ کہا سب فرشتے بھی کہیں گے تُو جھوٹا ہے تُو نے جھوٹ کہا اور اللہ تعالی فرمائے گا بلکہ تُو نے تُو چاہا تھا کہ کہا جائے پھولان بڑا بہادر ہے تو یہ سب کہہ دیا گیا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں گٹنوں پہ ہاتھ مارا یعنی ابو حریرہ کے پھر فرمایا اے ابو حریرہ یہ تین لوگ ہوں گے اللہ کی مخلوق میں سے پہلے جن کے ذریعے جہنم کی آگ قیامت کے دن بھڑکائی جائے گی کسی بھی کام کے کرنے سے پہلے خواہ و نیکی کا بڑے سے بڑا کام ہی کیوں نہ ہو ہمیں اپنی نیت اللہ کے لئے خالص کرنی چاہیے علم تو بہت عام ہو گیا ہے جاننے والے بھی بہت ہو گئے ہیں مگر عمل کرنے والے کم ہیں علم دنیا کی زینت نہ بن جائے علم صرف دکھاوے کا ذریعہ نہ ہو لہذا کوئی بھی نئی چیز سیکھنے سے پہلے پھر سے اپنے آپ کو یاد دہانی کی ضرورت ہے اور وہ یاد دہانی کہ میرا یہ سب کچھ میری یہ کوشش میری یہ محنت صرف اور صرف میرے اللہ کے لئے خالص ہوگی اور اس کے عوض دنیا کی کوئی بھی چیز نہ چاہوں گا نہ کسی سے تعریف نہ کوئی مالی فائدہ اور نہ ہی کوئی اور غرص ہمیں اپنے آج کے اس کام کو اور اس کوشش کو اس نیت اور اس خلوص کے ساتھ اس وقت کو استعمال کرنا ہے کہ ہم اس کا عجر اللہ رب العزت ہی سے چاہیں اور جو کچھ ہم سیکھیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں ہماری آج کی دعا یہی ہے کہ اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے اور باعمل بنا دے آمین